موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں دیلا سٹار میں ہوئی آصف رشید اور سٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجیہ کار رانا محمد عظیم صاحب ناظرین آج پنجاب کی سیاست کے اندر صبح سے لے کے اب تک جس طرح کا کوہرام برپا ہوا جس طرح کی ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی لمحہ بلم ہی بدلتا صورتحال کا منظر نامہ جو تھا اس نے اس اوڈ کروٹ لے لی ہے جس کے بعد اب صورتحال اس نحج تک آن پہنچی ہے کہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر پنجاب کی سیاست جو ہے وہ کون سا رنگ اختیار کرے گی باتیں جو پہلے یہ ہو رہی تھی کہ پنجاب میں اقتدار کا ہما جو ہے وہ پاکستان تحریکی انصاف کے امیدوار کے سر پر سجے گا چودری پرویز الہی وزیراعلا پنجاب بن جائیں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو اقتدار سے باہر کر دیا جائے گا اور اسی زمن میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ وفاق چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گی لیکن پھر ایک خط نے دس ووٹوں کو مسترد کروایا اور حمزہ شہباز کو ہی رن آف الیکشن کے اندر وزیراعلا پنجاب کا انتخاب جیتنے کا وہ شخص قرار دے دیا کہ جس نے آج کے پورے سیٹ اپ کے اندر وہ مارکہ مارا ہے کہ ہر کوئی حیران ہے چیرمن تحریکی انصاف یہ کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ آج ہوا کیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ عدل و انصاف کی جنگ جاری تھی کہ اس بیچ میں ہی زبیروں کا سادہ گر آصفلی زرداریان پہنچا لیکن پاکستان کی اس سیاست کی جو حیجانی کیفیت ہے اس کے معاشی طور پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کیا حالات سکون کی طرف جائیں گے یا پھر حالات جو ہے وہ مزید بگڑتے چلے جائیں گے اس پورے معاشی و سیاسی منظرنامے بات کرتے ہیں رانا صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں رانا صاحب چادری شجاعت حسین صاحب کا ایک خط جس پہ پی ٹی آئی کے اکثر امیدوار یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ پارٹی کا سربراہی کیسا سربراہ ہے کہ ایک رکن بھی اس کی بات کو نہ مانے اور مخالف امیدوار کو ووڑ دے دیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان اسمبلی کاف کا پنجاب میں مستقبل کیا ہے پنجاب کی سیاست کو دیکھتے ہوئے معاشی منظرنامہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکم یا سیدیہ حبیب اللہ یہ اثر دو خط پاکستان کی سیاسی تاریخ کو بدل گئے ایک خط جو قومی سمبلی میں ڈپٹی سپیکر نے کہا کہ یہ خط آیا اور اس کی وجہ سے رجیم چینج ہوئی اور میں اس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کر رہی ہوں اور ایک خط جس کے بنیاد پہ آج ڈپٹی سپیکر پنجاب سمبلی نے امیدوار کے اپنے ووڈ سمیت تسنیم کرنے سے انکار کر دی دو خط دو خط پاکستان کی سیاست میں بری اہمیت رکھتی ڈپٹی سپیکر قومی سمبلی کے خط کے بعد جو تحریک چلی اس میں عمران خان کو پہ زہرائی ملی عمران خان جو ہے ان کے لوگوں نے حمایت میں بعد کی عمران خان کے برے جلسے ہوئے عمران خان کے لوگ پنجاب کے اندر تمان تر اقتعامات کے باوجود بری برے مارجن سے جیتے برے مارجن سے اس خط کا تو یہ فائدہ اب یہ خط جس کی بنیاد پر آج ڈپٹی سپیکر پنجاب سمبلی نے دس ووڈ مسترد کر کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک سو چھے سی والا ہار گیا اور اس میں یہ بھی نہیں ہوا کہ ایک سو چھے سی والے کے کوئی دس ووڈ میں سے کوئی تین یا پانچ ووڈ کسی اور طرف جلے جاتا تو کہا جاتا چلے یا رادے ووڈ ادھر چلے گئے تھے ایسی بھی بات دی دس ووڈ وہ زیادہ ایک پارٹی کے دس ووڈ تھے ایک سو چھے سی والا ہار گیا ایک سو ناسی والا جیت گیا عجیب تماشا ہوا یا سر میں بھی صبح سے ٹرانسویشن میں بیٹھا تھا آپ بھی کر رہے تھے میں اس کے بعد چلا گیا پنجاب اسمبلی بھی اور وہاں جا کر میں نے جو صورتحال دیکھی میں یہ آپ کو حلفن کہتا ہوں ایک روز پہلے مجھے خود مسلم لیگ کے بندوں نے کہا کہ ہم مرے اپنے دفاتر خالی کر دی گئے ہیں ہم سمان لے گئے ہیں بھئی ہمیں پتا ہے ہم الیکشن نہیں جیت رہے وہاں پہ آگے بھی بہت سے لوگوں کو یہی پتا تھا وہ الیکشن نہیں جیت رہے اگر صورتحال فرض کر لیں یہی ہوتی پاکستان مسلم لیگ نون کو اس بات کا ادراک ہوتا کہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو پھر آج بڑے پیمانے پہ تبادلہ بھی نہ ہوتا ہے میں یہی کروں آئی جی کو آپ نے تبدیل کر دیا اور تبادلہ بھی ہونے شروع ہو گئے یہ بھی ایک نیا دن ہے نا کہ خود ہی ایک درخواست دی گئی اسی دن پنجاب حکومت وفاقی حکومت کو بھیج دی ہے اسی دن نوٹفکیشن بھی جاری ہو جاتا ہے کہ ان کا تبادلہ اس جگہ پہ اور اسی دن ان کی تائناتی بھی ہو جاتی ہے ریلوے میں اور اس کے بعد آج آپ دیکھیں کہ کچھ دیر پہلے لاہور راولپنڈی ملتان میں رینجر کی تائناتی کی درخواست بھی کر دی گئی ہیں کس طرف ہمارے خلاق جا رہے ہیں آج میں نے جمہوریت کا قتل ہوتے دیکھا ہے مازلت سے آج میں نے پاکستان کے اندر سیاست کا تماشا سیاست کا بزار سیاست پہ قدگن لگتے دیکھا ہے جمہوری سیاست پہ آج جس وقت ٹویٹ کرتے ہیں بلاور بٹو زرداری صاحب کہ ایک زرداری سب پہ باری تو مجھے بتائیں پھر پاکستان کے دارے کہاں کھڑے ہیں پاکستان کی عدلیہ کہاں کھڑی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی ہیں پاکستان کے عوام کہاں کھڑی ہے جس کے حق میں جو اپنا ووڈ کا استعمال کرتی ہے جو جمہوریت کے لیے اپنا ووڈ لیتی ہے جو باہر نکلتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ سب زیرو ہیں یہ سب زیرو ہیں اور ایک زرداری سب پہ باری ہے یہی ہے نا پھر آپ کیا ڈپٹی سپیکر کے پاس یہ احتیار تھا کہ وہ کہتا جناب آپ نہیں یہ سر وہ تو یہ احتیار دلوایا نا یہ تو پی ٹی آئی نہیں دلوایا نا پرے تو صحیح آپ ابھی نکال دیں ابھی کر لیتے ہیں اس پہ اس احتیار میں لکھا ہوا ہے بار بار سلمان اکرم راجہ اتزاز احسنگ بابا روان اس کے بعد آپ چلتے جائیں وہ دوسرے نکتے پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودری شجاعت حسین کا جو خط ان کی جیب سے برامت ہوا ہے جو خط اراکین اسمبلی کو ہی نہیں پہنچا اس لیے اس خط کی بنیاد کے اوپر وہ کینسل نہیں کر سکتے یہ یہ تانس ہے دوسرا پارلیمانی لیڈر سر وہ آئین و قانون میں پارلیمانی لیڈر ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر وہ پارٹی سر برا ہے نہیں لکھیں پڑھیں نہیں چلیں میں آپ کو دے دیتا ہوں ذرا پڑھ لیں چلیں دیکھیں اور یہ پڑھ کے ذرا میرا خیال سے آپ اسے پڑھیں اور پڑھ کے اسے اس پہ ذرا خود ہی چلیں یہ پیرا یہ ذرا پڑھ لیجئے گا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا پیرا یہ میرا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کہ ان کی جانب سے جو سٹانس اپنایا جا رہا ہے وہ غلط ہے ان کا سٹانس یہ ہے کہ آئین و قانون کی روشنی کے اندر پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ ہے جبکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر پارٹی ایڈر کا نام لکھ دیا میں آپ کو یہ پیرا دے رہا ہوں آپ پارے ہیں اس کے بعد آپ آگیا جائیں چلیں دس میں سے ایک اور کسی اور طرف گیا کوئی بھی نہیں پوری پارٹی ایک طرف تو اس کا مطلب ہے پارٹی کا عدم اعتماد بھی ہے پارٹی سربراہ پہ اس کا مطلب ہے پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے آج آپ کو سمجھ آنی چاہیے آج صبح سے آپ آج صبح سے بھی نہ کرے آپ آپ کل سے درہ میں آج آپ کو کھل کے بتاتا ہوں کیا بات ہوئی آج پروگرام میں یہ بات کر دیتے ہیں یہ پلاننگ دو دن پہلے ہو چکی تھی کونسی یہ سب کو جو ہونا تھا یہ ویسے آپ پس کی بات یہ کیا سوچ کہ انہوں نے پلاننگ پیسے کر لیا پاکستان مسلم لی کاف کے یہ سارے اگر نہ ہے لوگ ہیں تو پھر کاف لیگ پیچھے کریں یہ فیصلہ ہو چکا تھا یہ ساری کاروائی ہو چکی تھی آسولی زرداری صرف اپنا کام کرنے آئے تھے آپ مجھے بتائیں کہ کل جب مولانا فضل الرحمن اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں اس پہ وہ اسی آئین کا اسی رول کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہم اسے نہیں مانتے اس پہ غور کریں اس کے بعد آج صبح پولنگ شروع ہونے سے پہلے خواجہ ساد رفیق بھی یہی بات کہتے ہیں پولنگ شروع ہونے سے پہلے مریم صاحبہ بھی یہی بات کہتے ہیں مریم ورنگ صاحبہ یہ تو سارا معاملہ تیہر تھا مجھے ایک بتائے کس قانون میں لکھا ہے کہ اکثریت کو آپ اقلیت میں بدل دیں گے کس جگہ لکھا ہے اسی شامل گفتہ کو کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نانو حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا فاروق صاحب بہت مشکور ہے آپ کے وقت کے فاروق صاحب ایک طرف واضح جیت آپ کو دکھائی دے رہی ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ اکثریت میں بھی ہوں لیکن پھر ایک ایسا نکتہ اٹھایا جائے ایک ایسا خط منظر عام پہ لائے جائے کہ جو پورے کا پورا منظر نامہ تبدیل کر دے کیفیات کیسی ہوتی ہیں پی ٹی آئے کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی ہے دیکھیں بعد یہ ہے پہلے ایک کتری خط آیا تھا اس کا مزاد بنا پھر ایک خط وہاں سے آ گیا جو ریجیم چینج کے حوالے سے تھا امریکہ سے آ گیا ہے اب ایک جو ہے وہ چوری شجاعت کا خط آ گیا تینوں خطوں کی جو ہے وہ حیثیت ایک ہی ہے کہ جس میں جمہوریت کا جو ہے وہ قتل عام کیا گیا کتری خط میں اکاؤنٹیبیلیٹی کا قتل عام کیا گیا تھا باقی ریجیم چینج والے خط میں بھی جمہوریت کا قتل عام کیا گیا آج بھی جمہوریت کا قتل عام کیا گیا اب ان کا معاملہ کیا ہے اکثریت تو واضح ہے اب وہ ایک پنجابی میں ایک سہینگ ہے اس کو میں اردو میں بیان کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ سو پیاز اور سو جوتوں مالا حساب ہے زرداری نے پکا پکا پروگرام بنایا ہوا ہے نون لیگ کو ذلیل و خوار کرنے کا پہلے زرداری نے خود کچھ عملہ کر کے نون لیگ کی عام میں پاپولیٹی کو ختم کر دیا بلکل عام میں فارق ہو گئے وہ اپنے انتہابات کے اندر دیکھ لیا اب تو وہ پی ای مل کیوں پہ حملہ ہوئے اب جو انہوں نے منڈیٹ چوری کیا ہے وہ انہوں نے آئین کے خلاف کے سپریم کور کا جو فیصلہ ہے اس کا پیرا نمبر نو پڑھ لیں اس میں پارلیمنٹری لیڈر کا پارلیمنٹری پارٹی کا ورڈ بڑا فاضح طور وہ ابھی رانہ صاحب نے پڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ماکف اپنا رہے وہ غلط امام سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں لاہورڈ لیبرٹی پہ فیصلہ بات گھندا گھر پہ اپنے دوست صاحب کے موجود انکو کے وہ مناظر دکھا دیں لوگ جو ہے ڈپٹی سپیکر جو کہ پہلے بھی بکاؤ مال تھا پھر وہ بکا ہے اب دوبارہ نیا ایزی لوڈ لیا ہے اب یہ جو ایزی لوڈ کی سیاست زرداری نے شروع کی ہوئی یہ مافیا کی سیاست ہے ایک طرف عوامی منڈیٹ ہے ایک طرف مافیا ہے مافیا کو شکست ہونی ہونی ہے پوری قوم کی نظریں سپریم کورڈ فرح عبیب صاحب آج عمران خان صاحب کا جو حطہ تھا عمران خان صاحب کا جو حطہ تھا لے کے پہنچ گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ عبدالت رات کو کلتی ہے یا نہیں کلتی چونکہ آئین کی بالا جسی کا سوال ہے فرح عبیب صاحب خان صاحب نے آج سپریم کورڈ کو کہا ہے اور سپریم کورڈ میں آج انہوں نے حملے کی وجہ درہاست کی اور آج ان کی تقریق سے بڑا بھٹھنڈے سے تھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کیا آپ کے جو احتجاج ہیں اس سے راستہ کھل جائے گا دیکھیں راستہ الٹی میٹل کی نانا صاحب کھلنا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ اب کون سی ایسی طاقت ہے جس کو کوئی بھول رہ گئی ہے آپ نے دھونس کر لی دھاندلی کر لی آپ نے تمام حربے تمام طاقت کا استعمال لیکن آپ لوگوں نے دوستہ جو پریس کانفرنسیں کی ہیں وہ تو اس طرح لگا ہے کہ آپ پتہ نہیں ڈنڈا پکڑ کے آ رہے ہیں کیا یہ غلط نہیں تھا نہیں 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 دیکھیں کچھ غلط والا معاملہ نہیں ہے ہمارا عمامی حمایت ہمارے ساتھ ہے ہمارا منٹیٹ بڑا واضح ہے دیکھیں یہ جو بیس زمنی انتحابات ہیں اس میں رانہ صاحب لوگوں نے جنرل الیکشن سے زیادہ نکل کے ووٹ ڈالیں ترنا ہوتا آپ نے دیکھا یہ کوئی زمنی الیکشن کا معاملہ تو نہیں تھا اس میں لوگ باہر نکلے ہیں لوگوں نے اپنے غم و غلطے کا اظہار کیا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے کیا ہے اور جمہوریت کے اندر عمام اپنی ووٹ کے ذریعے ہی اپنی رائے کا اظہار کیا کرتی ہیں یہاں پورا منٹ سڑکوں پہ نکلتے ہیں یہاں عمام سڑکوں پہ بھی نکلی ہے ووٹ کے ذریعے بھی رائے کا اظہار کیا ہے اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کے پاس جواز کس چیز کا بچا ہوئے حمزہ شہباز پہلے بھی جالی وزیر اعلہ تھا آج بھی جالی وزیر اعلہ ہے اور سپریم کورٹ نے یہ کامات دیئے تھے کہ یہ محدود اختیارات کے ساتھ وزیر اعلہ رہے گا سٹاپ گیپ وزیر اعلہ رہے گا لیکن جس طریقے سے اس نے اختیارات کا استعمال کیا آئی جی کو تبدیل کر دیا باقی اختیارات استعمال کیے وہ تمام چیزیں بھی سپریم کورٹ اور پاکستان کو دیکھنی ہوں فروش صاحب صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں ماہر قانون عزر صدیق صاحب بھی اسی بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہونے بھی شاتگو کرتے ہیں عزر صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے عزر صاحب آج کا پورا منظر رامہ آپ کے سامنے بہت سی ٹرانسمیشنز میں آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے قانونی نکات کے اوپر آپ نے بھی بہت سی بات چیت کی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کا یہ موقف کہ پارٹی سربراہ جو ہے وہ ڈائریکشن نہیں دے سکتا پارلیمانی لیڈر دے سکتا ہے کتنا ویلڈ پوائنٹ ہے ان کے پاس اور اس ویلڈ پوائنٹ کے اوپر ویلڈکٹ کیا دیکھتا ہے بہت سوڑا سا مختلف رکھوں گا اس کانٹیکس میں یعنی یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے آئین کے آرٹیکل ترے سڑے کے تحت پارٹی ہیڈ بھی ہے اور ساتھ پارلیمانی لیڈر بھی ہے تو یہاں تو پارٹی پارلیمانی لیڈر کی ڈائریکشن جو ہیں وہ تمام میمبران کو کنوے ہو گئی اگر آپ یوں کیوں نہیں لیتے کہ یہ ایک ریولٹ تھا پارٹی کے اندر کہ جس سے پارٹی لیڈر کے خلاف فیصلہ دے دیا اور یاد رکھیے گا میجورٹی کا فیصلہ ہوتا ہے یعنی آپ آئینے پاکستان بھی بات کرتا ہے مجورٹی سے مجورٹی میں جتنے لوگ ہو چاہے جتر مرضی چلے جائیں اور وہ کا فیصل ہے پاکستان پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایس کے حوالے تھے وہ بڑی ایک منورٹی یعنی بیس لوگ تھے معمولی سے تعداد تھی انہوں نے پارٹی پالیسی سے اختلاف کیا یا وہ ڈالنے سے اختلاف کیا تو وہ ڈیفیکشن ہے یہاں اگر آپ دیکھیں کہ پارلیمانی پارٹی کی ڈالیکشن کو ایک طرف رکھ دے اگر مان بھی ریا جائے تو تمام کے تمام میمبرز جو ہیں صوبائی اسیملی انہوں نے پارلیمانی لیڈر کو لیڈر مانا اور پارٹی لیڈر کو لیڈر نہیں مانا تو اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو آرٹیکل 63 کے کانٹیکس میں بلکل ٹھیک ہوا ہے کہ یہاں پر اور یہاں اور دونوں میں فرق میں رکھ رہا ہوں اور دوسری بات ایک بڑی زبردست ہے کہ یہ جتنا الیکشن تھا یہ رن آف تھا سیکنڈ پول تھا سولہ اپریل کا جب الیکشن ہوا تو پارٹی لیڈر کی پاکستان تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑ رہی تھی یعنی بیسیکلی کیانٹر تو کھڑا گیا تھا مسلمی کاف نے اور پاکستان تحریک انصاف ووٹ دے رہی تھی تو یہ تو پاکستان مسلمی کاف کے کیانٹر حضرت صدیق صاحب آپ کے باس کیا اطلاع ہے رجسٹی تو پہنچ گئے سبریم کورڈ جسٹی میں تو پہنچ گئے ہیں آپ مسلمی کاف اور تحریک انصاف کے لوگ آج رات کو عدالتیں کھڑ رہی ہیں دیکھیں یعنی بنیادی طور پر یہی تو دیکھنا ہے پہلے کے بعد وہ کرنی چاہیے کہ پہلے اس والے ایکٹ میں اور اس والے ایکٹ میں ایک تھوڑا سا فرق ہے اس میں اسیملیاں تحلیل ہو گئی تھی جہاں ایک الیکشن ہوا ہے اس الیکشن کے پروسس کو روکنا ہے یہاں ایک سوال آئے گا رانہ صاحب وہ آئے گا کہ کیا یہ سبریم کورڈ میں معاملہ آئے گا یا لاہور ہائی کورڈ کے اندر آئے گا دونوں ہی ریمڈیز بنتی آرٹیکل تری سٹے کے کانٹیکس میں بھی معاملہ چلنا ہے کہ آرٹیکل تری سٹے کو اگر سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو یہ سبریم کورڈ کے فیصلے کوئی جو ڈیٹیل ڈیسیزن ہے اسی کی انٹرپرٹیشن کے کانٹیکس میں جانا ہے سارے لوگ پہنچ چکی ہیں اس وقت وہاں پر اپنا سبریم کورڈ ریجسٹری میں پرٹیشن بھی تیار ہو گئی ہے اور یہ صبح لگتی ہے یا رات کو لگتی ہے یا وہ پہلے حلف لے جاتے ہیں تو اگر وہ حلف لے جاتے ہیں اگر وہ ابھی حلف لے جاتے ہیں گیارہ بجے کا ٹائم تھا میرا خیال ہے تکریب شروع ہو گئی ہوگی یا ہونے والی ہوگی اگر حلف لے جاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے پھر بھی دیکھنا اگر الیکشن سارا ڈالی فائے ہو گیا آپ کو یاد ہوگا اسی طرح تیس اپریل کو لاسٹ ٹائم جب ہوا تھا حلف لے نے کہا کہا تھا اگلے دن میں ہائی کورڈ پہنچ گیا تھا ہائی کورڈ پرٹیشن بھی دائر کر دی پرٹیشن لگ بھی گئی لیکن جب پرٹیشن کی سماعت ہوئی تو اس وقت حلف ہو گیا تھا حلف ہونے کے باوجود بھی یہ سیکنڈ پول کی بات کی نا رانہ صاحب ایک پوائنٹ بڑا ضروری ہے کلیر کرنے کے لیے کہ پہلی ڈائریکشن جو پارلیمانی لیڈر کی آئی یا پارٹی لیڈر کی آئی وہ آئی تھی سولہ اپریل کے الیکشن کے والے وہ پہلا الیکشن تھا اس میں سے مائنس کر دے یہ رن آف الیکشن ہے یعنی اسی الیکشن کی کنٹینیوشن ہے یہ نیا الیکشن نہیں ہے یعنی آج آپ ڈائریکشن جاری کر دیں پھر ڈائریکشن پھر واپس لے لیں آپ کو تو یہ تو آپ کو آپ یہ کہتے ہیں کہ رن آف الیکشن کے اندر ڈائریکشن جاری نہیں ہو سکتی وہ پاکستان تحریکہ انصاف کرے پی مل کیوں کرے یا پی مل این کرے بالکل ایسا ہی ہے یعنی وہ وہی ڈائریکشن ہوگی جو پہلے الیکشن میں تھی آپ کو پہلے دن ڈائریکشن جاری کرنی ہے ران آف تو ہے تو اسی کی کنٹینیوشن ہے الیکشن کی تو آئیل میں تو ایسی کو جائش موجود نہیں ہے تو یہ وہ معاملہ ہے پھر ایک سوال اور آنا ہے رانہ صاحب یہاں وہ آنا ہے آرٹیکل 63 کے کونٹیکس کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں اور آرٹیکل 69 پہ اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے جیسے میں نے لیٹر گیٹ سکینڈل کے حوالے سے یہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا پارلیمان کی پروسیڈنگیاں چیلنج ہو جاتا ہمارا کوشن یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں انٹرپٹیشن کی کہ آرٹیکل 63 کی انٹرپٹیشن یہ نہیں ہے کہ اگر پارٹی لیڈر کرتا ہے یا پارلیمان نے لیڈر کرتا ہے ڈائریکشن دیتا ہے اس پہ عمل درامت ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے تو یہ اس کی انٹرپٹیشن ہونی ہے ورنہ تو کوئی یوسفلزہ گلانی کا الیکشن یاد ہوگا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جب چیلنج ہوا انہوں نے آرٹیکل 69 یہ ایک کتا ہے کہ بوٹ آگے لگے یا پیچھے لگے آپ تو دیکھیں نہیں آپ کی سمجھ سے کہ نئی ڈائریکشن نہیں دی جا سکتی پہلی جو ڈائریکشن دی گئی تھی اسی کی بینہ پہ یہ الیکشن بھی ہونا ہے ساتھ ہی موجود رہی کہ فروح حبیب صاحب سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے اسی بیچ ہمیں پاکستان رسولی نون کے رہنمہ کے اثر احمد شیخ صاحب جوائن کر چکے ہیں شیخ صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے شیخ صاحب کاروباری شخصیات کے ساتھ آپ کا تعلق ہے آپ خود بھی کاروباری شخصیت ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے ڈالر کام پہ جا رہا ہے جو معاشی عدم استحکام ہے وہ روز بھروز بڑھتا جا رہا ہے اور یہ اس کی سب سے بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے آج جو پنجاب کے اندر ہوا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی طور پہ مستحکم کرنے کی کوشش ہے یا مزید سیاسی طور پہ عدم استحکام لانے کی کوشش کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسر جو کاروباری یہاں پہ اور جو عدم اعتماد ہو رہا ہے کانفیڈنس اور پاکستان کے ایکانومی پہ جو اعلات دن بدن ڈالر کا جو ریٹ ہو رہا ہے اور جو سٹاک سٹین ڈاؤن ہو رہا ہے تو پاکستان کی ایکانومی بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور ہم ایک وینٹی لیٹر پہ ہیں ہمیں پچھلے تین مہینے ہو گئے ابھی تک آئی ایم ایف نے کنفرم نہیں کیا کہ کب وہ ہمیں ریمٹ کر رہے ہیں جو اپنا ایک ارب ڈالر جو انہوں نے بھیجنا تھا تو بڑی ہی مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اور عدم اعتماد ہو رہا ہے یہ جو کانفیڈنس چیٹر ہو رہا ہے اور پاکستان میں جو ایکانومی کے معاملات سب سے زیادہ توجہ ہمیں اس طرف کرنی ہے اور میں تو بار بار اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ معاملہ جو ہے اس وقت یہ نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوں جلد ہوں یا بدیر ہوں کیونکہ اگر آپ آج بھی الیکشن انانس کر دیں تو تین مہینے لگیں گے جو حکومت آئے گی اور وہ حکومت تو کوئی فیصلے کر رہی نہیں سکتی نا نہ آئی ایم ایف کے ساتھ کو فیصلے کر رہی ہے نہ کوئی ایف ایف کی اگر سیم آتی ہے نہیں میرا بطلق میرا کہنا ہے تین مہینے کی حکومت آنا بلکل ناممکن ہے کوئی یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ الیکشن ہو اس کو سوج بوجی نہیں ہے کہ ایکانومی کی طرف جاری ہے شیخ صاحب چھوڑتے الیکشن کو لیکن یہ جو سو دن سے زیادہ آپ کی حکومت کو آئے ہو گیا ہے دنیا ہے کہ کوئی ایک چیز سستی آپ نہیں کر سکے ڈالر آپ پہلے یاد ہے مجھے جب آپ پروگرام میں آتے تھے ایک سو نوے پہ ڈالر گیا تھا آپ نے کہا تھا بلکل وینٹینیٹر بھی آخری سٹی چلے گی آپ تو یہ ایک سو تیس بھی اوپر کراس کر گیا دو سو تیس بھی کراس کر گیا تو آپ تو سو دن آپ کو ہو گئے ہیں چھوڑ دیں ان کو سارے ساری جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں قوتیں ساری آپ کے ساتھ ہیں پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہے ہیں رانو صاحب میں آپ سے اگلی کر رہا ہوں ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے اور میں نے تو اپنے ساری پارٹی کے ممبران کو ورسپ کیا ہے جو ہمارا گروپ ہے میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ امیچور جو فائنانس منسٹر ہے یہ تو کسی مشورہ ہی نہیں کرتا دیکھیں میں اپنی پارٹی کا بزنس اور کامرس ونگ کا صدر ہوں میرے سے بجٹ میں یا اس کے بعد کوئی ایک کبھی مشورہ ہی نہیں کیا گیا صدر میں ہوں میں فائنانس کمیٹی کا ابھی مجھے جو نیشنل اسمبلی کی فائنانس کمیٹی ہے اس کا چیرمن بنایا گیا ہے الیک کیا گیا ہے اب مجھے بتائیے مشورہ تو کوئی کسی مشورے میں ہم شامل نہیں ہیں میں تو اسی رہے اسمبلی میں آیا تھا یہ الیکشن لڑا ہوں کہ کچھ نہ کوئی کنٹی بھی اٹھ کریں اس وقت حالات بڑے نازق ہیں ہم سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا بڑی کلیر بات ہے پہلی حکومت کی وجوات تھی یہ نہیں ہے کہ ان کی وجوات نہیں تھی انہوں نے غلط قسم کے کمیٹمنٹس کی آئی ایم ایف سے اور ہم بھی اس کو نفع نہیں پا رہے اور ہمیں سب کو سر جوڑ کر اس وقت ملک سٹیک میں ہے ہم سب پارٹیوں کو مل کے بیٹھنا ہے یہ ہم پچھلے کوئی تیس سال سے یہی سوچ رہے ہیں یہی سن رہے ہیں یہی سوچ رہے ہیں سب کے بیٹھنا ہے لیکن مل کے بیٹھتا کون ہے بریک لینے نہیں ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتا کو یہی سے کنٹینیو کریں گے ناظرین کہیں نہیں جائے گا سٹے ویداس